اسلام علیکم جی اچھا آج کا vlog یار تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی رات ہو رہی ہے اور کراچی شہر ہے کراچی کے حالات کافی خراب نہیں بہت زیادہ خراب ہوئے گا ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم ہماری جس سے آج ٹھیک ہے پورا ہینڈ بیک سنیچ ہو گیا کہاں سے خالد بن ولید روڈ یہ آپ دیکھیں خالد بن ولید روڈ اس کی حالت دیکھیں یہ اتنا سناٹا ہو رہا ہے نا اس وقت یہاں پر اور داخلے سے اگر میں گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند کروں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک روڈ ہے تاریخ روڈ جہاں پہ بے تہاشا رونوں کو رہی ہے اتنی پبلک ہے اتنی سیکیوروٹی ہے اس کی کوئی میں گمان نہیں کر سکتا اور اس کے بلکل بیک سائٹ پر یہ پیرلل روڈ چل رہا ہے خالد بن ولید کا یہاں اتنا سناٹا ہے تو میری مسس وہاں سے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ تاریخ روڈ کی بند کی ہوئی ہے تو لہٰذا اگر کسی کو پبلک ٹرانسپورٹ لینی ہے یعنی کہ آٹو رکشہ وغیرہ سے اگر آنا ہے تو اس کو گھوم کے اس روڈ سے آنا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ اس وقت رات ہو رہی ہے اور یہ خالد بن ولید روڈ آپ دیکھیں بندہ نہ بندے کی ذات مطلب جو فیملیز ہیں جن کو ٹرائول کرنا ہے وہ مجبورتا آٹو رکشے سے یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آٹو رکشے میں سفر کرتے ہوئے تاریخ روڈ انہوں نے آنا تھا تو وہ گھوم کے یہاں سے آئیں یہ پہلا سگنل ہے جب آپ شہیدہ محلس سے آتے ہیں یہ روڈ بھی تاریخ روڈ جاتے ہیں اور یہاں یہ یہاں پر جی ایک بائک والے نے ان کا جو پیچھے وہ بیٹی ہوئی تھی ان کا بیک یہاں ان کے لیپ پہ تھا تو پیچھے سے ایک بائک والا آیا ہے اور بڑی ہی بری طرح سے جھپٹا مارا ہے غالباً یہی علاقہ تھا ٹھیک ہے یہ والا پورا ایریا ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ حالت دیکھیں اس روڈ کی پیچھے والا روڈ اس وقت بہت پرانک ہے اور یہ بالکل سنناٹا ہے یہاں پہ ان سے اتنے برے طریقے سے پرس چھینے ہیں اس نے تو انہوں نے کافی تھوڑی مضاہمت بھی کیے تو اچھی خاصی ان کی جو پوری کلائی ہے وہ بھی زخمی ہو گئی شاید وہ بتائیں گی کیا کہیں گی آپ اس بارے میں جی بہت اس نے جو ہے نا زور سے گھنچا تھا مضاہمت میں نے بھی کی لیکن یہ کہ وہ آخر کا کھینچ کے بھاگ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ آئی ہے تو یہاں پر جیئے مزان بینک ہے یہاں ایک موبائل کھڑی تھی ابھی وہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے وہ موبائل تھی ان کو آکر انہوں نے کمپلین کیے ان کی حالت ایسی تھی وہ سو رہے تھے الٹا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مددگار والوں کو کال کر دیں ون فائف وہ آکے آپ کو خود ہی سپورٹ کریں گے بارہ جی ہم نے اس کے بعد میں پہنچا میں نے ان کو جو بھی جتنا دلاسہ وغیرہ کافی گھبرائی بھی تھی ٹھیک ہے ہم نے ان کو مددگار والوں کو کال کی ان کی خیر بڑی نوازش بڑا یار اچھی فورس تھی انہوں نے فوراں تقریباً دس سے پندہ منٹ میں وہ اس روڈ پہ پہنچ گیا انہوں نے کہا جی ایک سگنل ہے آگے نورانی کباب کا وہاں ویٹ کرے ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بارہال جی ہم اس کے بعد یہاں ہم نے خالد بن ولید روڈ پہ تھوڑا سا ویٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ون فائف کی ٹیم آئی ہے تو ان کو ہم نے بتایا ہے کہ یہاں سے سیدھا وہ بندہ بھاگا ہے ٹھیک ہے بیگ لے گئے تو آپ دیکھ لیں اگر کوئی ٹریس آؤٹ و غراث کو کر سکتے ہیں بارہال انہوں نے تسلی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے یہاں ہم نے تھوڑا سا بھی ویٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ آئیں انہوں نے کہا سر آپ ایک کام کریں جو کنسن آپ کا نیرس تھانہ ہے نا آپ وہاں چلے جائیں ٹھیک ہے جی وہاں سے ہم جو پی سی ایچ ایس آپ پکر کراچی سے اگر کوئی واقف ہے تو یہ پی سی ایریہ جس تھانے پہ لگتا ہے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا ہم جی وہاں گئے ہیں تو ایگزیجریٹ نہیں کروں گا مبالغہ علائی سے اللہ تعالی بچا ہے لیکن آپ یقین کریں وہاں جا کے تھانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یار شاید پورا شہری لٹ رہا ہے اچھا خاصہ تھانے میں رجت تھا ٹھیک ہے ہم گئے ہیں تو پہلے بھی سیم وارداتوں کے تین چار کیسز وہاں موجود تھے ٹھیک ہے بچارے دو تین پولیس آفیسرز تھے جو کسی کی بائک بھی چھنچ چکی تھی ٹھیک ہے اور ٹین چار اور کمپلینز تھے ہم بھی لائن میں جا کے لگ گئے ہم نے اپنی چیز بتائے ہم تو اپنا دکھ دوسروں کو دیکھ کے ہم بھول گئے تو خیر بارال ان سے کافی ریکویسٹ کی تو ایک آفیسر کافی کوپریٹیس تھے تھانے میں انہوں نے ہماری وہ جو کیونکہ بہت ساری چیزیں گئی ہیں ان کے پرس میں ان کا موبائل تھا ٹھیک ہے ڈرائیونگ لائسنس تھا سین ای سی تھا اور بچوں وغیرہ کے بے فارمز تھے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے اور اچھا خاصا کیج تھا تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ ایٹلیس آپ کو نادرا وغیرہ پہ جا کر اوریجنل سین ای سی بنانے کے لیے انہوں نے ایک آن لائن اپلی کے جو کمپلین تھا وہ ریجسٹر کر کے مجھے موبائل پہ پر فورڈ کر دیا کہ آپ اس کے درو جا کے اپنا نادرا بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی آپ کو اگر اپلیکیشن کرانی ہے تو آپ پراپر ایک ریکویسٹ لکھیں درخواست اور اس کی فوٹو کوپی بھی لے کر آئیں کیونکہ میرے خیال میں انہوں کی تو بہرحال جی وہ محاورہ مرتا کیا نہ کرتا ہم نے اپلیکیشن تیار کی اس کی فوٹو کوپی کرائی ٹھیک ہے اور ادھر ادھر خواہر ہونے کے بعد فائنلی ہمیں ہم نے اپلیکیشن لکھی ٹھیک ہے اور کچھ ذرائع کے تھروں ادھر ادھر ریکویسٹ کر کے ہم نے موبائل جہاں آف ہوا وہاں کی لوکیشن بھی ہم نے حاصل کر کے وہ بھی تھانے کو دینے کی کوشش کی جس پہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن میں لکھ دیں باقی یہ ہے کہ وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ہم آئی ٹی کو فورڈ کریں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا انویسٹیگیشن ہونی ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ادھارے کا اس میں قصور نہیں ہے شہر کے حالات ہی اتنے خراب ہیں آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ بھائی جو بھی لوگ تاریخ روڈ کی طرف رخ کر رہے ہیں شاپنگ کرنے کا تو اگر وہ پرائیوٹ کسی کنمنس میں ہیں تو پلیز وہ یہ جو ایریاز ہیں خالد دن ولید روڈ کے ٹھیک ہے جھیل پارک والا ایریا اور آپ شہید ملت کی جو سرویس روڈ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ایریاز پلیز چیوز نہ کریں اور ریکویسٹ کے طور پہ اگر آپ پیدل سفر کر لیں تاریخ روڈ پہ تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ تاریخ روڈ پہ بہت زیادہ رونک ہے پولیس بھی موجود ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی والے گارڈز وغیرہ بھی وہاں ہوتے ہیں اگر آپ ان ایریاز پہ کریں گے نا تو بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اس نیچنگ اروچ کے اوپر ہے کیونکہ ہم جب گئے تو تھانے میں اچھی خاصی اپلیکیشن اور لیڈی سیم کیسز کی موجود تھی ٹھیک ہے ایون دو تین لوگ بھی شاید پبلک میں پکڑ کے وہ بھی پولیس کے حوالے کیے ہوئے تھے تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزو مان میں رکھے لیکن ایک تو رات میں سفر کرنے سے گریز کریں ابھی ہم نادرہ جا رہے ہیں ہم نے یہ لیا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اوریجنل چنافتی کارڈ ایک پرائیٹی ہے ساری انٹرنیٹ بینکنگ آئی بینکنگ ہماری ساری سٹاپ ہو گئی ہے ڈیوٹ کارڈ سٹاپ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ذہنی کوفت بھی ہے اور عید کے دن سر کے اوپر ہیں تو لہٰذا پلیز میری کنسن جو ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ پلیز کراچی کے اوپر دوڑا توجہ دیں کیسے نکلیں بہار کہاں جائیں کس دپارٹمنٹ سے جا کے ریکویسٹ کریں ٹھیک ہے ہر کونے کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ بس خوف دل میں اتنا بیٹھا ہوئے کہ ابھی کوئی آکے جو نہ آپ سے کچھ نہ کچھ چھین لے گا یا کوئی تقاضہ کر دے گا ٹھیک ہے تو اب خیر ہم نادرہ کی طرف جا رہے ہیں ابھی اب دیکھتے ہیں نادرہ میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں کی کیا حالات ہیں کیا حسلیں ہیں ٹھیک ہے اب وہاں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں وہ ایک الگ ایک چیلنج ہے تو بہرحال یہ آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا ٹھیک ہے کافی زیادہ سیکیروٹی کنسن ہوئے ہیں پورے شہر کی حالات ہی ایسے ہیں لیکن یہ ایریا کافی پپولیٹڈ ہے اور لوگ بہت زیادہ تاریک روڈ شاپنگ کرنے آرہے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے تھانے میں بھی جا کے کیونکہ ہم اس چیز کا خود شکار ہوئے ہیں تو میں لہٰذا سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس ولوگ کے درو لوگوں کو آگاہی دے سکوں کہ بھائی تاریک روڈ جائیں تو پلیز اس کی سرراؤنڈنگ کے اریاز میں سفر کرنے سے بہت بہت زیادہ مہتاد رہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اچھا جی ہم یہ ڈیفینس والے 24 آورس نادرہ پہن گئے لیکن آئی سنگ یہاں کافی یہاں پر بھی بہت زیادہ سناٹہ ہو رہا ہے پبلک بہت زیادہ بیٹھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں گاڑی کی میں ڈیپ لائٹ مار رہا ہوں یہاں پر روشنی بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جی بلکل ٹینٹ لگائے ہوئے اور نادرہ کا آفیس ابھی بند ہے ٹھیک ہے اب یہ کپ کھلے گا یہ جا کے ہم چیک کرتے ہیں لوگ بچارے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نادرہ کا آفیس شہد کیونکہ ابھی تائم کافی زیادہ ہو گیا ہے سہری وغیرہ کا ٹائم ہے شہد ہو سکتا ہے اس ٹائمنگ کی وجہ سے بند ہوں تو میں جا کر دیکھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے کیونکہ ابھی تو پبلک بہار بیٹھی ہے شہد ہو سکتا ہے سہری کی وجہ سے انہوں نے کوئی ٹائمنگ شہد چینج کی ہو ہم یہاں پہنچ گئے تھے تو سرپرائز ہمیں یہ ملا کہ یہاں کی ٹائمنگ ہی چینج ہو گئی ہے کیونکہ پبلک معصوم پبلک کو بچاری کو پتا ہی نہیں ہے لوگ پتا نہیں کہا کہ شہری آئے ہوئے اور یہ سننے میں آرہا ہے کہ کافی زیادہ رشتہ جو کہ بچارے روزہ کھولنے ہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں واپس ٹھیک ہے تو کوئی کسی صرف ایک سیمپل سا پبلک نوٹس لگا دیئے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں ٹائمنگ خر لکھ لی ہے بھائی جو آنے والے افراد ہیں جو ہمارے چینل کے حصوب سے یہ دیکھ لیں صبح کی شفٹ ہے نو بجے سے ڈیڑھ بجے تک یہ رمضان ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے دوپہر کی شفٹ ہے ساڑھے بارہ سے پانچ بجے تک پھر اس کے بعد رات کی شفٹ ہے ساڑھے نو سے ڈھائی بجے تک رات ڈھائی بجے کے بعد کوئی نادرا میگا سینٹر ڈیفنس والی برانچ تشید نال ہے کہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سر بھائی ہوں گا کہ آپ ٹائمنگ ڈیکھا لائے گا یہاں پہ اور گل شکلوں نے بنایا ہے یہاں پہ پیپر ہے اپنے ایک وقت کو ضائع نہیں کری ہے جزا کرتے ہیں کوئی بندہ آپ نے وقت کو ضائع نہ کرے ایک ہم بھی سپرائز لی آگئے تھے کہ یہ ٹرنٹی فور آورز کی سرویس ہے کہیں پہ کسی ویب سائٹ پہ آپ نورمل پبلک تو نہیں سوچتی پچیس چووویس گھنٹے کی سرویس ہے تو اس کو کنٹیلیو رکھنا چاہیے بارحال وقفہ کل پرسو جمعہ ہے جمعہ میں جو ٹائمنگ ہے وہ ساڑھے بارہ بجے دوپہر سے لے کے رات دو بجے تک کیے تو اسی ٹائم پہ پبلک آئے یا پلیس کیامرامین فوکس کر کے ٹائمنگ دکھا دیں تاکہ پبلک پریشان نہ ہوں اچھا جی تو یہ تھا ہمارے نادرا کا سرپرائز یہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دی ہے ابھی یہ بند ہو چکا ہے یہ صبح نو بجے کھلے گا جی ٹھیک ہے تو کافی پبلک آئے بھی تھی تو بارال بھائی ہمارے پیارے پیارے کراچی والے شہریوں ٹھیک ہے یہ حالات چل رہے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے جتنا آپ سیفٹی میجر کر کے خود کے اند سے چل سکتے ہیں اب آپ ہم دیکھیں اچھی خاصی مفت کی خواری آگئی ہے خیر انہ اللہ و انہ اللہ راجعون چیز تھی لے گیا بندہ چھین کے لیکن یہ جب آپ دیکھیں جو امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں ان کی خواریاں کتنی زیادہ ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اوریجنل اس کے بغیر ایشو ہوگی نہیں تو لہٰذا آپ لوگ اپنے اینڈ سے فلیس جو سیفٹی کر سکتے ہیں کریں اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے امپورٹن ڈاکومنٹس خاص کر سین ایسی اپنے ساتھ کیری کر کے بھائی نہ ہی چلیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح کی خواریاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہر ڈپارٹمنٹ میں لائنز ہی لائنز ہیں ٹھیک ہے کمپلین لینے کیلئے کوئی تیار نہیں ہے صحیح ہے اور آپ کے سامنے اداروں کا حال تو اللہ تعالی ہی ہمارے اداریں بہتر کرے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ